اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شمالی ہوا کو چلنے کا کہ کافروں کے اوپر چلے غزب خندق کے موقع پر تو اس نے آگے سے انکار کر دیا ہمارے نزدیک یہ جو کلمہ ہے یہ کلمات کفر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکم ادولی صرف جن اور انسان کر سکتے ہیں باقی کوئی مخلوق نہیں کر سکتی نہ فرشتہ نہ کوئی سورج چانس تارے جن کو اللہ نے حکم دیا ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامنے نظرات انجینئر محمد علی مرزا جو کہ بہت سے فتنوں کی جڑھ ہے اور بہت سے نئے نئے اعتراضات اولیاء اکرام انبیاء اکرام یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پر بھی کرتا رہتا ہے اپنی اس سادہ فہمی سے وہ لوگوں کو شکار بناتا ہے کہ سادہ عوام جو ہے وہ اس کے جھانسے میں آ جاتی ہے اور اپنا ایمان گوا بیٹھتی ہے انجینئر مرزا اس وقت میں فتنوں میں سے بہت بڑے فتنے کی ابتدا کی طرح ہے اور اس کو روکنے کی بہت ضرورت ہے شروع سے ہی ہم لوگ اس کے فتنے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی کی کڑی میں آج ہم آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو لے کے آئے ہیں جس کے اندر اس کا ایک اعتراض جو کہ آلہ حضرت علیہ الرحمہ پر ہے اس کا جواب دیں گے بات کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے میں آپ کو بتا دوں کہ انجینئر محمد علی مرزا نے ایک اعتراض آلہ حضرت پر یہ کیا کہ آلہ حضرت نے ایک واقعہ نکل کیا ہے کہ شمالی ہوا کا کہ شمالی ہوا کو حکم ہوا لیکن اس نے حکم کی تعمیل نہیں کی جس کی وجہ سے وہ مردود ٹھہرائی گئی اور اس سے پانی نہیں برستا اس نے کہا کہ آلہ حضرت نے واقعہ غلط نکل کر رہے غلط کوٹ کیا ہے جبکہ کسی کو اللہ کا حکم ہو تو وہ ہمیشہ اس کام کو کرتا ہے کیونکہ ایسا کوئی نہیں جس کو اللہ کا حکم ہو اور وہ اس کو نہ مانے جنوں انس کو چھوڑ کر تو آئیے پہلی بات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اس کو نکل کرنے والے اس واقعے کو آلہ حضرت سے پہلے کون ہیں اور اگر یہ اعتراض آلہ حضرت پر آتا ہے تو ان احادیث مبارکہ کا کیا ہوگا جو کہ اس کے مطابق آئی ہیں اور اس کو نکل کرنے والے دوسرے محدثین پر انجینئر محمد علی مرزا کیا فتوہ لگاتے ہیں تو مرزا صاحب کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ یہ واقعہ اپنے دور کے مشہور محدث صاحب مسند بزار شیخ ابو بکر احمد ابن عمر بن عبدالخالق المتوفا دو سو بانوے ہجری یعنی کہ آج سے ساڑھے گیارہ سو سال پہلے کے امام نے اس کو اپنی مسند میں نکل فرمایا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں اسی بات کو مواہب اللہ دنیا میں شرح ذرکانی شریف کے اندر صفحہ نمبر ایک سو اکیس پر امام ذرکانی نے بھی نکل کر آئے اس کے علاوہ اس کو سیرت حلبیہ اور محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علی نے مدارج النبوہ میں بھی نکل فرمایا ہے اب یہ تو ہو گئی بات احادیث کی اب اسی واقعے کو معتبر تفاصیر کے اندر بھی نکل فرمایا گیا ہے جس کے اندر انجینئر مرزا کے بڑے بابوں کے استاد اور سب سے معتبر مفسر قرآن ابن کسیر نے اپنی تفسیر ابن کسیر کی جلد تین صفحہ نمبر چار سو ستر پر بھی اسی واقعے کو نکل کیا ہے پھر اس کو امام تبری نے اپنی جامعہ البیان فی تفسیر القرآن کے اندر جلد گیارہ صفحہ نمبر ایک سترپن پر نکل کر رہا ہے اور اسی بات کو امام قرطبی نے الجامعہ الاحکام کے اندر جس چودہ اور صفحہ نمبر ایک سو تیتالیس ون فوٹی تری کے اوپر نکل کر رہا ہے اب ایک اور انجینئر مرزا کے ہوش اڑا دینے والی بات اس کو صحیح سند کے ساتھ اسی واقعے کو صحیح سند کے ساتھ بہت سی کتوبیں احادیث کے اندر بھی نکل کیا گیا ہے جیسے کی اس کو ایون الاکبار جلد اول صفحہ نمبر دو سو گیارہ پر یہی جو واقعہ ہے وہ صحابی رسول حضرت اکرمہ نے بیان فرمایا ہے اور پھر یہی چیز حضرت عبداللہ ابن عباس سے مجموع زبائد میں بھی نکل فرمائی گئی ہے اگر یہی واقعہ نکل کرنا آلہ حضرت کے اوپر گمراہ اور بیدین ہونے کا ثبوت ہوئے تو پھر ان محدثین کا ان تفاصیر قرآن کو لکھنے والوں کا اور ان صحابہ اکرام کے اوپر انجینئر مرزا کا کیا فتوہ ہوگا یہ ہمیں بھی ضرور بتایا جائے اور اس کے فالوورز جو ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں میں آپ کو نام بتا دوں کہ اس کو نکل کرنے میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ابو بکر بن موسیٰ بن مردوہ علیہ الرحمہ اس کے بعد امام ذرکانی علیہ الرحمہ صاحب مسند بزار صاحب سیرت حلویہ ابن کسیر امام کرتوی امام تبری ابن جوزی اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی پر کیا حکم لگے گا اب آتے ہیں اس بات کی تفسیر کی طرف جو کہ سورہ احضاب آیت نمبر نو کو انجین مرزا نے بیان کیا جس کا ترجمہ ہے کہ تو ہم نے ان پر آندھی اور لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے اب اس کے اندر گوھر فرمانے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کافروں پر ہوا بھیجی اور حدیث میں ہے کہ پروائی نے شمال سے کہا یعنی کہ پروائی ہوا جو ہے اس نے شمالی ہوا سے کہا کہ چلو رسول خدا کی مدد کریں ان دونوں میں یہ دھیان نکھیں بات کی جو تدبیق ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ حکم ربانی جو ہے وہ دونوں کو ہوا یعنی کہ باد سبا کو بھی ہوا باد شمالی کو بھی ہوا اور ایسے ہوا کہ پہلے باد سبا کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اور شمالی دونوں جاؤ اور میرے حبیب کی مدد کرو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و صحبہ و بارک و سلم تو وہ بات اس بات سے تدبیق ہاتی ہے کہ سب سے پہلے جو حکم ہوا وہ باد سبا کو ہوا تھا تو اس نے انکار نہیں کیا باد سبا سے کہا گیا کہ جاؤ باد شمالی سے کہو تو باد سبا نے باد شمالی سے کہا اور باد شمالی نے انکار کر دیا اور جب یہ انکار کیا تو اس پہ لانت برسی اور اس لانت برسنی کی وجہ سے وہ مردود ہو گئی باد شمالی اور اس سے کوئی پانی نہیں برستا اس بات کی جو ہے ہم لوگ اور تحقیق پیش کرتے ہیں آگے تو یہ والی بات آپ دھیان نکھیں کہ جو حدیث مبارکہ آئی اور جو قرآن کے اندر آیت آئی اس کے اندر تدبیق صرف اتنی حصی ہے کہ حکم جو تھا وہ ہوا تھا باد سبا کو کہ شمالی کو بھی لے جانا لیکن باد سبا نے جب شمالی سے کہا تو اس نے انکار کر دیا اور جب انکار کیا تو ظاہر سی باتیں وہ مورد غضب ہو گئی اب آگے بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کہنا یہ ہے کہ کیا کبھی شمالی جانب سے انڈیا اور پاکستان میں بارش نہیں ہوتی تو اس کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ہم یہ بات کر رہے ہیں وہ ہندوستان اور پاکستان کی نہیں یہ آیت مبارکہ جو ہے اور حدیث مبارکہ ہے وہ عرب کے حساب سے ہے اور جب عرب کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو آپ خود بتائیے یا انجینئر مرزا کے اہمی کام دیتے ہیں کہ آپ خود پتا کریں کہ کیا عربیوں کے اندر یہ بات مشہور نہیں ہے کہ جو باد شمالی ہوتی ہے اس سے پانی نہیں برستا گبھی بھی عرب میں باد شمالی سے پانی نہیں برستا انڈیا اور پاکستان کے اوپر قیاس کرنا مرزا محمد علی جہلمی کی غلط فہمی ہے اور اسی کی بناہ پر وہ اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو بھڑکاتا ہے اور ان کو گمراہ و بدین کرتا ہے اب بات کرتے ہیں دوسری چیز کی کہ مسکورہ واقعے سے رب تعالی کی بے اکتیاری ثابت کرنا مرزا صاحب کی اقل و فہم کا قصور اور کم علمی کے سوا خوش نہیں ہے حکم کی تعمیل نہ کرنے اور حکم نہ چلنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے دھیان نہیں ہم نے یہ بات کی وضاحت کر دی ہے کہ حکم باد سبا کو ہوا اور وہ حکم تھا کہ باد سبا اور باد شمالی دو جائیں حکم اللہ تبارک و تعالی کا ڈائریکٹ باد شمالی کو نہیں تھا کہ وہ ڈائریکٹ عمل کر لیتی اس کی مثال میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر شیطان نے حکم کی تعمیل نہیں کی تو کیا ہم غلط تعبیر لیں گے کہ ماذا اللہ رب العالمین ابلیس پر اللہ کا حکم نہیں چلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا دوسری مثال اگر رب تعالی نے جنوں انس کو حکم دیا کہ ایمان لاؤ مگر اکثر نے نافرمانی کی کیا اس پر یوں کہیں گے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی کا حکم نہیں چلا ایسا نہیں کہہ سکتے دھیان نہ ہے کہ اس طریقے کی بہت سے احادیث مبارکہ ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم باد سبا کو ڈائریکٹ دیا تھا باد شمالی کو ڈائریکٹ حکم نہیں تھا کہ تجھے کرنا ہی ہے تیرا ہو تیرا جیسے کہا جا رہا ہے ویسا ہی ہو ویسا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کا ڈائریکٹ حکم اور باد سبا کو تھا باد شمالی کو نہیں تھا ڈائریکٹ حکم باد سبا کے ذریعے جو حکم تھا وہ باد شمالی تک گیا یہ انڈائریکٹ حکم تھا اب آتے ہیں مرزا جہلمی کی اگلی بات پر وہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے جنہوں انس کے سوا اللہ کے حکم کے خلاف کوئی مقلوق نہیں کرتی جیسا کہ اگر ہم جنہوں انس کی بات کرے تو ابھی ہم نے ابلیس کی مثال دی تو اس کے اندر مرزا محمد علی جہلمی یہ کہہ دے گا کہ جنہوں انس کے سوا اللہ کے حکم کے خلاف کوئی مقلوق نہیں کرتی اور ابلیس تو جن ہیں اور ہم انسان ہیں تو میں اس کے سامنے یہ حدیث شریف پیس کرتا ہوں کہ امام حاکم نے اپنی مشتدرک کی جلدو صفحہ نمبر 43 پر حدیث نمبر 3284 نقل فرمائی ہے اس میں یہ ہے کہ روزہ قیامت تمام مقلوقات کو جمع کیا جائے گا اور حساب لیا جائے گا اب مجھے بتا دے کہ بعد صبح اور بعد شمالی کیا یہ مقلوقات میں سے نہیں ہیں اگر ہیں تو جواب دیا جائے گا اور ظاہر سے بات ہے ان کے عامال کے حساب سے ہی ان سے سوال ہوگا اب میں آخر میں صرف ایک آیت سامنے آپ کے پیش کروں گا آپ خود پڑھیں اور سمجھ جائیں کہ انجینئر محمد ری مرزا کتنا بڑا جاہل اور کتنا بڑا کم علم شخص ہے اور فتنوں میں پھسانے والا ہے آخر میں یہ سورہ ہے کہ سورہ احضاب کی آیت نمبر 72 آپ ملائزہ فرمائیں جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا کیا آسمان اور زمین اور پہاڑوں کا پیدا کرنے والا اللہ نہیں کیا اسی نے اس کو مسکر نہیں کیا ہوا اور اگر انکار کی تعویل خوف کی وجہ سے کی جا سکتی ہے تو باد شمالی کی تعویل بھی پہلی عمومی عادت کی وجہ سے بی بی آرات کو باہر نہیں نکلتی کہنے سے کی جا سکتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ